حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ مللہ کو ہند میں سجدے کی اجازت ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد آج ہماری آزادی کے دن یومِ آزادی جب ہم منا رہے ہیں مجھے بغت سنگھ کی ایک بات یاد آ رہی بغت سنگھ نے کہا کہ ہمیں آزادی نہیں چاہیے اس نے کہا کہ ہمیں ایسی آزادی نہیں چاہیے جس میں برطانوی حکمرانوں کی جگہ مقامی اشرافیہ لے لے انہوں نے کہا ہمیں ایسی آزادی بلکل بھی نہیں چاہیے قطن ہمیں یہ آزادی نہیں چاہیے جس میں یہ استحصالی نظام یہ بوسیدہ اور ظلم پر مبنی یہ نظام قائم رہے آج آزادی کے دن ہم خود سے مخاطب ہیں اپنے حکمرانوں سے مخاطب ہیں کہ آزادی کے دن ہمیں آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے کہ ہمارے رب نے آزاد پیدا فرمایا ہمیں آزادی چاہیے آزاد ذہنوں کے ساتھ سوچنے کی اپنے فیصلے کرنے کی ہمیں آزادی چاہیے اس پریٹی سسٹم سے جو ہمیں توفے میں ملا اور ابھی تک ہم آزاد ہیں لیکن ذہنی طور پر اس نے ہمیں ابھی تک غلام بنا کے رکھو ہے ہمیں اس سسٹم سے آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے اس آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے جو استحصالی جو ظلم پر مبنی نظام ہے جنہوں نے ہمیشہ غریب ملکوں کو جکڑ کے رکھا ہے ان کا استحصال کیا ہے ہمیں اس نظام سے آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے لارڈ مکالہ کے اس نظام سے تعلیمی نظام سے جس نے آج بھی آزاد ذہنوں پر تالے ڈالے ہوئے ہیں ہمیں آزادی چاہیے ان ملٹائی نیشنل کمپنیز سے جو پیسے کی دولت کی ذر کی حوث میں اتنے اندے ہو چکے ہیں کہ وہ ایک مافیا بن چکے ہیں وہ غریبوں کا خون تک نچوڑ چکے ہیں ہمیں آزادی چاہیے اس دہشت گردی کے ناسور سے جس نے کئی پھولوں کو کھلنے سے قبل ہی کچل کے رکھ دیا ہمیں آج آزادی چاہیے اس مذہبی انتہا پسندی سے جس نے مذہب کے حقیقی تصور کو مفقود کر کے رکھ دیا ہمیں نفرت پر مبنی اس قومیت پرستی کی گھڑیا سیاست سے آج آزادی چاہیے آزادی کے دن ہم مطالبہ کرتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے ان سیاسی شعب دابازوں سے جنہوں نے پیغمبرانہ اسلوب کو سیاست جیسے مقدس شعبے کو بدنام کیا ہے ہمیں آزادی چاہیے ان سیاسی پارٹیوں سے جنہوں نے ہمیشہ ستر سال سے زائد کا عرصہ گزرنے کے باوجود غلامی کے سائے اس قوم پر مزید گہرے کی ہیں انہوں نے ذہنی غلامی کو فروغ دیا ہے جسمانی غلامی سے ہم نکل آئے تھے انہوں نے ہمیں ذہنی غلامی میں چکڑ کے رکھا ہوئے ہمیں ان سے آزادی چاہیے ہمیں آزادی چاہیے اس سرمایہ دارانہ نظام سے جو مکمل استحصال پر جس کی بنیاد ہے جس کی مکمل بنیاد ظلم پر ہے نائنصافی پر ہے ہمیں اس سے آزادی چاہیے میں اپنی قوم سے اپنے ہم وطنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ینگ سٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آزادی ہمیں ہمیشہ سے سن دیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے کتنی بڑی نعمت ہے آزادی کیا ہے؟ آزادی خوشبو کے جیسی ہوتی ہے اسے محسوس کر سکتے ہیں آپ کو چھو نہیں سکتے اسے آپ کسی برطن میں قید کر لیں یا نافتول کر کسی کو بتا دیں کہ یہ آزادی ہے آپ یہ نہیں کر سکتے یہ احساس ہے جو ایک جانور جو ایک سال کا ایک چھوٹا بچہ جو ایک نابینا شخص بھی محسوس کر سکتا ہے جسے فیل کر سکتا ہے کہ ہاں اس فضاء میں آزادی ہے اس میں آزادی گلی ہے اس میں آزادی کی جو خوشبو ہے یہ جو فضاء ہے یہ آزادی سے موتر ہے ہمیں یہ چیز ہوتی ہے آزادی آج اپنے اردگر دیکھ لیں خود کو دیکھ لیں جب یہ آپ کو ثابت کرنا پڑے نا دلیل سے یا آپ کو بول کر چیخ کر آپ کو بتانا پڑے آپ کو کہیں ثابت کرنا پڑے کہ یہاں آزادی ہے یہ سے ہم آزاد ہیں بلکل تو سمجھ جائیں وہ دھوکہ ہے فریب ہے فراڈ ہے آزادی کے نام پر آزادی نہیں ہے وہاں پر جہاں پر بول کر بتانا پڑے وہ آزادی نہیں ہے خدا رب پلیز آزادی کے ساتھ یہ مزاک نہیں کریں آزادی سے کھلوار نہیں کریں آزادی کے غصے سے ڈریں ازادی کا غصہ بہت برا ہے ازادی اپنی بے توکیری کا آپ ازادی کی توہین کریں گے ازادی اپنی توہین کا بدلہ لے گی آپ کو غلامی کے شکنجے میں جگڑ کے بدلہ لے گی اور وہ غلامی کا شکنجہ وہ ذہنی غلامی کا ہو سکتا ہے وہ جسمانی غلامی کا ہو سکتا ہے آپ جسمانی غلامی سے نکل سکتے ہیں ذہنی غلامی اور جب یہ ازادی اپنے بدلے لیتی ہے یہ اپنی توہین کا انتقام لیتی ہے قوموں سے انفرادی طور پر لے یا وہ اجتماعی کسی سے لے بدلہ تو پھر یہ بہت برا بدلہ لیتی ہے جو قومیں ازادی کے نخرے ازادی کے خرچے جو ازادی کی ڈیمانڈز ہیں جو ازادی ہم سے مطالبات کرتی ہے جو ازادی کی پسند نا پسند ہے جب آپ ان چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر ازادی روٹ جاتی ہے پھر ازادی آپ کو اٹھا کر غلامی کی بنجر اور تنہا وادیوں میں پھینک دیتی ہے کبھی کبار دور سے آپ کو ایک جلک دکھلا کر آپ کو ایک عذاب میں مبتلا رکھتی ہے ازادی کے ساتھ مزاک نہیں کریں ازادی کے ساتھ کھلوار نہیں کریں ایک بات یاد رکھ لیں کہ ازادی کو صرف ایک بار منایا جا سکتے ہیں ازادی آپ سے روٹ گئی ہے صرف ایک بار اسے منایا جا سکتے ہیں اس کے بات نہیں آخر میں مجھے صرف یہی کہنا ہے کہ خدا کرے میری عرض پاک پر اترے وہ فصلِ گل جسے اندیشہِ زبال نہ ہو یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں یہاں خضا کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم بطن کے لیے حیات جرم نہ ہو زندگی بابال نہ ہو پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات